بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ علم بارٹنی سے بڑھتا ہے آئیں ہزارہ پیپر کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ کوششن نمبر نائن ہے اسی پیپر کا جو میں کر رہا ہوں یہ در ڈائیگرام شوز اٹرائنگل او اے بی ان وچ اینگل اے بی او اس رائٹ اینگل یہ ایک ٹرائنگل اے بی رائٹ اینگل ہے یہ رائٹ اینگل اے بی اے بی اے بی اے بی اے بی دے رہا ہے اس کے بعد آرک بی سی پارٹ او سرکل بچ سنٹر اے بی سی جو ہے یہ آرک یہ بی سی یہ ہے سرکل کا آرک جس کا سنٹر اے ہے یعنی اس کا ریڈیس فائی سنٹی میٹر ہے ان میٹس او ایٹ سی دہ آرک سی ڈی اس پارٹ اپا سرکل سنٹر او یہ آرک سی ڈی جو ہے ایک دوسرے سرکل کا پارٹ ہے اس کا جس کا سنٹر او ہے ان میٹس او بھی ایٹ ڈی اور ڈی پہ ملتا ہے اس کو فائنڈ دے ایڈی آف دہ شیڈیڈ ڈیڈیڈ شیڈیڈ ڈیڈیڈ کا آریا معلوم کریں تو شیڈیڈ ڈیڈیڈ کا آریا آپ کو دیکھیں محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ دیکھیں یہ ایک یہ سیکٹر کا آریا سیکٹر کا آریا اور یہ دوسرا سیکٹر کا آریا یہ سیکٹر کے آریا ہے اور یہ پورا ٹرائنگل کے آریا سے یہ دونوں آریا نکال دیا ہے تو یہ آ جاتا ہے تو میں دیکھیں پہلے بات تو یہ کہ ٹرائنگل کا آریا بھی معلوم کروں گا کہ ٹرائنگل کا آریا کیا ہے اور ٹرائنگل کے بنا پانٹو بیس انٹو ہائٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں ٹائنگل کے آئیریا اگر میں لیم کرنا چاہوں تو آئیریا آف ٹائنگل کے لیے 1 اپ آن 2 آئیریا آف ٹائنگل O A B جو کہا 1 اپ آن 2 O B into A B اب 1 اپ آن 2 O B دیکھیں کیا ہے یہ O B مجھے چاہیے 5 سنٹی میٹر ہے یہ پائی اپ آن 5 ریڈین ہے تو میں اس کا دیکھیں میں اگر یہ کروں کہ ٹینجنٹ پائی اپ آن 5 ایکوال ٹو 5 اپ آن O B یا O B ایکوال جائے گا 5 اپ آن ٹینجنٹ پائی اپ آن 5 تو میں ادھر یہ لکھ دوں گا into 5 اپ آن ٹینجنٹ پائی اپ آن 5 into A B یہ A B ہے 5 سنٹی میٹرز تو یہ پورا کلکولیٹ کر لیتے ہیں یہ ٹائنگل O A B کا آئیریا ہو جائے گا ہمارا آپ کا کلکولیٹ ریڈین موڈ میں ہونا چاہیے جب بھی آپ کریں اس کا سیکلور میر کا تو آپ کا ریڈین میں ہونا چاہیے کلکولیٹر یہ میں کلکولیٹر کر رہا ہوں ریڈین موڈ میں پہلے کروں گا میں اس کو اچھا اب یہ ہے 0.5 into 5 upon یہ ٹینجنٹ پائی اپ آن 5 یہ میں پورا کلکولیٹر پہ پوٹ کر کے ویڈین موڈے کال لہا ہوں ڈائریکٹ اور انٹر 5 یہ پوری کلکولیٹر میں نے ایک دوہ کلکولیٹر پہ ڈال دی ہے یہ آئیے ہے سیونٹین پوائنٹ ٹو سیونٹین پوائنٹ ٹو سینٹیمیٹر اسکوائر یہ ٹرائنگل کا آگیا اس پر میں نے یہ اے بی کے سائیڈ بھی میں نے او بھی کر دیا تھا سیپریٹ یہ اب او بھی اگر سیپریٹ کرنا جائے تو یہ سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں 5 ڈیوائیڈڈ بائی ٹینجنٹ اس طرح بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں پائی اپ آن 5 تو اے بھی جو آتا ہے وہ 6.88 آتا ہے 6.88 کے اب یہ اگر آپ 6.88 into 0.5 کریں اور اپ آن 2.5 ہوتا ہے انٹو 5 کریں تو یہ وہی آنسر آئے گا 17.2 سنٹیو گرے سکوائر ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیں میں ایریا سیکٹر کا میں لنم کر رہا ہوں OCD سیکٹر کا آیا ایریا آف سیکٹر OCD سیکٹر کا آئے ہوتا ہے 1 اپ آن 2 آر سکوائر تھٹا ہوتا ہے تو 1 اپ آن 2 آر سکوائر دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس کا ریڈیس کتنا ہے اس کا ریڈیس نہیں دیا گیا غالبا AB 5 سنٹیو میٹر اس کا ریڈیس ہمیں نہیں دیا گیا تو اس کا ریڈیس دیکھیں کہ کس طریقے سے آئے گا اس کا ریڈیس دیکھیں دیا تو ہی گیا AB 5 سنٹیو میٹر دیا گیا ہے اور ہمارا OBB آیا ہے 6.88 OBB آیا ہے آپ اس کا ریڈیس یہ میریم کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ OC OCOD اس کا ریڈیس کیسے آئے گا اچھا یہ دیکھیں کہ یہ 5 سنٹیو یہ ہم ٹائنگل کا دیکھیں OC چاہیے ہمیں OC ریڈیس ہوگا تو دیکھیں یہ 5 سنٹیو میٹر ہے یہ 6.88 سنٹیو میٹر ہے تو سب سے پہلے آپ OA میلوم کر لیں OA اس سے بھی آ جائے گا اس سے بھی آ جائے گا اس میں ریڈیس اس کا چاہیے تو اس کا ریڈیس کا پتہ نہیں ہے تو میں لکھتا ہوں کہ سائن پائی اپان فائی اس ایکوال تو A B A B 5 ہے 5 اپان OA یہ جائے گا 5 اپان OA تو سائن پائی اپان 5 تو یہ یعنی OA آ جائے گا 5 اپان سائن پائی اپان 5 کے دیکھیں 5 اپان سائن پائی اپان 5 کریں گے 5 ڈیوائیڈ 5 اپان 5 یہ جائے گا 8.51 8.51 8.51 سینٹی میٹر کے 8.51 سینٹی میٹر تو آپ یہ دیکھیں یہ اس کا ریڈیس 5 سینٹی میٹر ہے A C 5 سینٹی میٹر ہے تو O C ہمارا آ جائے گا O C جو آ جائے گا ہمارا وہ آ جائے گا کتنا O C جو ریڈیس اس کا O C is equal to ریڈیس اس کا وہ آ جائے گا 8.51 مائنس 5 سینٹی میٹر تو آ جائے گا 3.51 سینٹی میٹر آپ دیکھیں یہ میں نے کیسے کلکلیٹ کیا اس کا ریڈیس دیکھیں یہ A B 5 سینٹی میٹر ملاوا تھا یہ angle 5 ملاوا تھا اس سے میں نے پورا O A کلکلیٹ کیا سینن لگا سینن ify 5 جو تھا وہ تھا A B اپان O A کے A بھی ملاوا تا اسے O A آ گیا 8.51 سینٹی میٹر تو یہ A C 5 ہے تو OC باقی کتنا رہے گا 3.51 سنٹیمیٹر تو اب یہ سیکٹر کا آیا آ جائے گا اب یہ شو کر سکتے ہیں 1 upon 2 r² یعنی 3.51 کا سکوائر انٹر تھٹا ہے پائی اپان 5 اس کا آیا 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 دیکھیں یہ ہے 0.5 انٹر 3.51 کا سکوائر انٹر یہ پائی اپان 5 میں نے کلکولیشن نہیں کی ہوئی اور یہ آتا ہے 3.87 سنٹیمیٹر سکوائر 3.87 سنٹیمیٹر سکوائر اچھا اس کے بعد میرے ایریا اس سیکٹر کا معلوم کروں گا اس سیکٹر کے لیے یہ ایریا یہ انگل مجھے چاہیے دیکھیں ٹوٹل تو یہ پائی ہوتا یعنی یہ پائی اپان 2 تو یہ پائی اپان 2 سے یہ پائی اپان 5 مائنس کروں گا تو انگل ایک اس کو 5 لے لیتا ہوں سپوس انگل 5 ہے یہ پائی اپان 2 مائنس پائی اپان 5 کیونکہ یہ پائی اپان 2 پہلے سے باقی دونوں کا سم پائی اپان 2 ہوگا تو پائی اپان 2 میں پائی اپان 5 مائنس کروں گا 10 lcm یہ جائے گا 5 پائی مائنس 2 پائی تو یہ جائے گا 3 پائی اپان 10 3 پائی اپان 10 آیا جائے گا اس کا ریڈیس 5 ہے تو ایری آف سیکٹر ایری آف سیکٹر کا کیا نام ہے اس کا سیکٹر ہے یہ a b c ایری آف سیکٹر a b c 1 اپان 2 آر سکوائر 5 1 اپان 2 اس کا آر جو ہے وہ 5 ہے 5 سکوائر اس کا 5 angle جو آئی ہے اس کی وہ کتنی calculate کی ہے میں نے 3 پائی اپان 10 3 پائی اپان 10 تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ کتنا آتا ہے 0.5 into 25 into 3 پائی اپان 10 یہ آ جاتا ہے 11.78 cm2 11.78 cm2 تو required shaded area کیا آ جائے گا دیکھیں دیکھیں triangle کے area میں سے دونوں سیکٹر کے area میں نے پہلے بتا ہے triangle کے area میں سے یہ سیکٹر اور یہ سیکٹر minus کریں تو triangle کے area ہمارا کتنا آیا تھا triangle کا آیا تھا 17.2 17.2 میں سے یہ دونوں minus کریں گے 17.2 minus اس سیکٹر کا area پائی اپان 10.1 پائی اپان 10.2 پائی اپان 10.2 پائی اپان 10.2 مائنس 3.8 سیکٹر کا آیا ہے اور مائنس 11.78 یہ کریں گے تو دیکھیں 17.2 آہ مائنس 3.8 سیکٹر کا آیا ہے مائنس 3.8 سیکٹر کا آیا ہے 1.56 سیکٹر میٹر سکوائر بیسی کریں یہ پورا آ رہا ہے 1.55 تو 1.55 لگنے تب ہی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے راونڈنگ آپ میں تھوڑا سا 3 ایک زیادہ لینا چاہیے تھا مجھے تو زیادہ آن سے بہتر آتا تو 1.55 سیکٹر میٹر سکوائر کر لیں گے ٹھیک ہے تو 1.55 سیکٹر میٹر سکوائر ٹھیک ہے یہ راونڈنگ ایررس ہو سکتے ہیں آپ اگر اس کو لے کے چلے آگے تو یہ 1.56 بھی ہو سکتا ہے آن سے کیونکہ میں نے 2 decimal پیس میں ورک کیا مجھے 3 میں کرنا چاہیے تھا اگر آن سے میں نے 2 decimal پیس میں دیا تو اب اس کو 3 decimal پیس میں ورک کر کے اس کا پورا آن سے نکال سکتے ہیں یا direct آپ کلکلیٹر سے کر سکتے ہیں آئیں ذرا نیکس کسٹر پر چلتے ہیں دیکھیں اس کسٹر میں ایک چیز تھی تو ایک تو یہ OC ریڈیس مشکل تھا دیکھیں ادھر تک یہ 5 تھا یہ OA پورا نکال دیا آپ نے سائن رو لگا کے تو OC's کا ریڈیس آ جائے گا باقی کچھ بھی نہیں تھا یہ انگل بھی آسان تھا اور اس کا ایریا اس کا ایریا باقی چیزیں آسان تھی آئیں ذرا نیکس کسٹر پر چلتے ہیں نیکس کسٹر پر چلتے ہیں کہتا ہے کرو ہے ایکویشن y is equal 1 upon 2 4 x minus 3 power minus 1 the point a on the curve is coordinates 1 and half find and simplify the equation of the normal throw a find بھی کریں اور simplify کریں normal کی ایکویشن a پہ جو normal کی ایکویشن ہے دیکھیں کہ ایک ایکویشن یہ ملی ہوئی ہے ہمیں تو y is equal to 1 upon 2 4 x minus 3 power minus 1 تو اس کا d y by dx جو ہوگا 1 upon 2 into minus 1 minus 1 اس کو multiply کرے گا اور یہ 4 x minus 3 کا power minus 2 ہو جائے گا 1 minus کریں گے into 4 x minus 3 کا جو کہ 4 ہوگا تو 1 2 is out 2 2 is out 4 تو یہ d y by dx جو آ جائے گا جاتا ہے minus 2 upon 4 x minus 3 کا whole square یہ power minus تا نیچے لے کے جہاں تو gradient جو ہوگا gradient of tangent gradient of tangent جو ہوگا وہ یہ ملی x کی 1 put کرنے گا اس میں کیونکہ 1 upon 2 پہ تو یہاں جائے گا minus 2 upon یہ 1 put کرنے x پہل تو یہاں جائے گا 4 minus 3 کا square 4 minus 3 1 کا square جائے گا gradient of tangent minus 2 ہوا تو gradient of normal جو آئے گا gradient of normal جو آئے گا وہ آئے گا 1 over 2 اب equation ہوتی ہے امیشہ y minus y1 is equal to m into x minus x1 تو y یہ point جو دیا گیا ہے یہ دیا گیا ہے 1 and half یہ curve point ہے 1 and half curve point ہے 1 and half آپ دیکھیں یہ y minus half کر دیں یہ m بھی half ہے into x minus یہ کتنا ہے 1 ہے x کی value تو اب یہ دیکھیں سب سے پہلے تو 2 سے سب کو multiply کریں یہ ہو جائے گا 2 y اور یہ ہو جائے گا minus 1 یہ ہو جائے گا 1 into x minus 1 یہ ہو جائے گا 2 y minus 1 is equal to x minus 1 یہ سارے در لے کے جائیں یہ ہو جائے گا x minus 1 minus 2 y plus 1 is equal to 0 یہ cancel ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا equation ہو جائے گی x minus 2 y is equal to 0 answer یا x is equal to 2 y یہ answer normal equation ہو گئی اچھا اب next part اس کا کیا ہے یہ normal equation یہ ہی کہا تھا اس نے normal equation مرم گئے اچھا اس کے بعد یہ next part اس کا یہ ہے کہ find the x coordinate to the point where this normal meets the curve again x coordinate find the x coordinate of the point point x coordinate معلوم کریں where this normal meets the curve again again curve پہ ملتا ہے تو اب curve کی equation دیکھیں curve کی equation ہے y is equal to y equals to half 4 x minus 3 power minus 1 1 upon 2 4 x minus 3 power minus 1 اور اس کی equation تکی ہے y is equal to x is equal to 2y اس کی equation x is equal to 2y ان دونوں کو solve کریں گے solve کریں گے x is equal to 2y تو x کے 2 value جائیں گے ایک تو x is equal to 1 آئے گا جو دوسرا coordinate ہے وہ ہمارا answer ہوگا کیونکہ اس کو solve کریں تو x is equal 1 تو پہلے ملا ہوا ہے yy کی value half تو اب اس میں x is equal to یعنی آپ یہ put کر دیں 2y put کر دیں تو ہمیں یہ y کے term ملے گا y is equal to یا ہمیں اگر میں x کے term میں چاہتا ہوں ساری چیزیں x کے term میں چاہتا ہوں تو یہ اچھا ہے میں اس کو x کے term میں لوں تو y is equal ہو جائے گا x upon 2 تو ادھر یہ x upon 2 کر دیں equal to 1 upon 2 into 4x minus 3 power minus 1 تو یہ جائے گا x upon 2 equal to 1 upon یہ 2 into 4x minus 3 minus 1 پہ آتا نہیں چاہ گا یہ 2 ہے یہ 2 سے control جائے گا کیونکہ دونوں divide کر رہے ہیں اب class multiply کریں یہ x کو multiply کرے گا ادھر 1 ہے تو یہ جائے گا 4x square minus 3x equal to 1 کے جائے گا 4x square minus 3x minus 1 is equal to 0 اس کے factors کر دیں آپ 4k سے دو factor جن کا difference 3 ہو تو یہ 4x square minus 4x اور plus x minus 1 is equal to 0 یہ 4x common یہ جائے گا x minus 1 1 اور plus 1 common x minus 1 is equal to 0 ایک میں آگیا x minus 1 اور دوسرے میں آگیا 4x plus 1 is equal to 0 ایک تو x is equal 1 آگیا یہ تو پہلے سے دیا بھائے اور دوسرہ 4x plus 1 is equal to 0 تو x سے دیا جائے گا minus 1 آگیا تو یہ x کوارڈینٹ ہوگا ایسے y کوارڈینٹ نہیں پوچھا x کوارڈینٹ یہ ہی ہوگا اچھا نیکس پوائنٹ نیکس اس کا پار یہ ہے کہ a point is moving along the curve in such a way that as it passes through a its x coarڈینٹ is decreasing at the rate of 0.3 units per second in a point is طریقے سے move کر پہ کہ such that in such a way that as it passes through a جب a سے pass کر ہے تو its x coarڈ is decreasing at the rate of 0.3 0.3 units per second to dx upon dt minus 0.3 ہے یہ تو ہو گیا کیا کہتا آگے find the rate of change its y coarڈینٹ at a y coarڈینٹ کا rate بتائیں کیا ہوگا کہ a point ہمیں دیا گیا ہے a point کون سا ہے a point basically دیا گیا ہے a point ہے one and a half یعنی x کی وی 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 کی half ہے one and half اور جو curve کی equation دی گئی ہے y is equal one upon two اور یہ کتنا ہے 4x minus 3 power minus 1 غالبا یہی curve کی equation ہے one upon two اب دیکھیں میں اس کو divide by dx میلوم کرتا ہوں اس کا divide by dx میلوم کرتا ہوں divide by dx بھی میلوم کر چکے تھے ہم x equal one پہ divide by dx وہ ہی آیا تھا ہمارا جو gradient ہم نے نکالا تھا دیکھتے ہی کتنا تھا divide by dx x equal one پہ یا تھا minus two تو divide by dx basically minus two ہے تو وہ ہی ہم رکھیں گے value minus two divide minus two ہے اس point پہ تو ہمیں چاہیئے find the rate of chain of y quadrant divide by dt چاہیئے تو دیوائے by dt chain rule سے کیا ہوگا دیوائے by dt ہوگا دیوائے by dx into dx upon dt تو دیوائے by dx ہمارا کتنا ہے یوں ہے minus two اور into dx upon dt ہے minus 0.3 تو یہ increase ہوگا 0.6 units per second سے آل سے 0.6 units per second اس کا rate ہوگا دیوائے by dt یہ دیکھیں کہ یعنی کس طریقے سے کیا ہے ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے یہ ادھر بچے غلطی کہتے rate of decrease minus لگا کریں اور یہ پہلے ملا ہوا تھا دوبارہ calculate کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈی y by dx x x equal one پہ یہ calculate کر لیا تھا chain fx function کا question fx is equal x minus three whole square minus one for x is less than a where a is a constant a constant instead the greatest possible value of a a greatest possible value بتائیں اب دیکھیں a greatest possible value یہ ہے کہ x کا ہم نے اس کی domain بتانی ہے اس کی domain کیا ہے اس کی domain کے لیے آپ دیکھیں کہ یعنی اس کا domain ہم نے دکھانا ہے ایک جو ہے ایک کیا ہو سکتا ہے domain تو آپ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ function one one ہے one one function ہے تو آپ دیکھیں اگر اس کا آپ graph کریں تو x is equal to three ہوتا ہے یہ line up سمیٹ x equal three اور یہ three minus one ہوگا اور یہ جو ہے نا اس کا value جو ہوتا ہے minimum ہے minimum ہے تو اس کا graph جائے گا وہ اوپر جاتا ہے ایسے جاتا ہے اس نا graph اب یہ اس کو cut کرے گا nine minus one eight پہ جا کے یہ point ہوگا یہ رفلی sketch ہے اب دیکھیں اس نے کہا یہ یہ one to one function یا تو یہ ویسے پارٹ ہوگا x less than three یا یہ ہونا چاہیے تو a کا دیکھیں a کی value زیادہ زیادہ a جو ہے ویلیو three ہو سکتی ہے a less than three یہ ویلیو x less than three one to one ہوگا یہ greater than three بھی one ہے x equal a is to x equal to three ہوگا اچھا اب اس کا دوسرا پارٹ دیکھیں کہ یہ کہ it is given that a takes this greatest possible value instead the range of if and find an expression of our f inverse x اچھا اب دیکھیں اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کا domain جو ہے domain of f x وہ ہے less than یعنی x is less than three ہے اور range range of fx fx کی زیادہ زیادہ value یہ جو ہے یعنی minimum value minus one ہے تو greater than and equal to minus یعنی یہ less than a تو three شامل نہیں ہے تو اس میں range is greater than minus one ہونا چاہیے equal to کو شامل نہیں کریں گے تو اب جب اس کا domain range ہو رہے گا تو یہ opposite میں ہو جائے گا میں اس لئے اس کا لکھ دی آ اوپر given that a takes the greatest positive value state the range of f and find an expression for f inverse x پہلے range barium کریں range is given that a takes the range of f f f کی range barium کریں range of f x جو ہے وہ ریج کا دوسرا فامولہ یہ ہوتا ہے بچے range میں confused ہوتے ہیں آپ اس کو differentiate کر دیں اور maximum minimum value جو آتا ہے اور وی سے بھی یہ بھی maximum minimum value ہے تو آپ اس ہی سے کر سکتے ہیں range of f x یہ easy ہو گیا اب اس کے بعد کہتا ہے اس سے نئے جاب find expression for f inverse x f inverse x کے لیے expression value کریں تو یہ پہلے میں y is equal to x minus 3 whole square minus 1 تو x minus 3 whole square minus 1 is equal to y کیا جائے گا x minus 3 square آجائے گا plus 1 y plus 1 x minus 3 آجائے گا plus minus y plus 1 under the root میں تو x آجائے گا 3 plus minus y plus 1 under root کے اب اس میں plus sign لو یا minus لو اس کا range دیکھیں range اس کا کہتا ہے greater than ہے minus 1 سے minus 1 سے greater ہے اگر یہ دیکھیں minus 1 سے greater کا مقصد ہے range کی values minus 1 0 1 to positive اس طرح سکتی ہیں تو اگر یہ 3 میں سے minus 8 کرتے جائیں یہ اتنی value بھر جائے کہ آگے minus میں چلا جائے تو اس کا مقصد ہے کہ اس میں minus کا sign ہی لینا پڑے گا آپ کو اس کے f inverse x کے لیے دو possible values آ رہے ایک آ رہا ہے 3 اور plus x plus 1 under root اور دوسرا آ رہا ہے f inverse x equal to 3 اور minus x plus 1 under root اچھا اب آپ دیکھیں اس پہ کون سی value لیں گے ہم بیسی کریں دیکھیں اگر یہ value لیتا ہوں تو یہ value range plus 1 greater than minus 1 چاہیے greater than minus 1 کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ اس میں f inverse x جو ہے یہ minus 1 آ لیں گے تو greater than minus 1 آ گا تو آپ یہ دیکھیں f inverse x اس میں آپ 3 minus x plus 1 اس کا میں دوسرا ہنٹ بتاؤ آپ کو کہ جب اس طرح کا graph آ آ جائے تو آپ کیا کیا کریں کہ inverse میں دو آتے ہیں فام لیں اگر آپ کو domain یہ والا دے رہا ہے تو ہمیشہ plus والا لیا کریں اور اگر یہ والا لے رہا ہے تو ہمیشہ minus والا لیا کریں یہ ایک rule آپ تھم چھمج دیں کہ اگر آپ کا یہ دے رہا ہے دیکھیں inverse پوزیٹو کا سائل لیا کہ رول آپ تھم بنا رہے ہے اس طرح سے تو یہ 3 اور مائنس x پلس 1 روٹ آ جائے گا آئے نیکس پہ اب یہ کہتا ہے فنکشن g is دیفائن بائی دوسرا ایک فنکشن دے رہا ہے یہ کہ g is دیفائن بائی x minus 3 whole square x is greater and equal to 0 show that g of g of 2 x can be expressed in the form 2 x minus 3 power 4 plus b 2 x minus 3 whole square plus c where b and c are constants to be found تو پہلے تو میں g of g of 2 x میں کروں پھر اس کو simplify کروں گا اور اس پہ ہمیں b اور c کی value چاہیے simplify جات کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو پہلے میں g of x دے رہا ہے x minus 3 whole square تو g of 2x کتنا جائے x 2x 2x minus 3 whole square جائے g of g of 2x g of g of 2x کا مقصد ہوگا g of g of 2x 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 minus 3 whole square تو اس میں یعنی جو x کی جگہ ہے اتھر آپ نے 2x minus 3 پٹ کرنا ہے تو یہ لکھا ہے x minus 3 whole square تو آپ x جگہ پٹ کریں 2x minus 3 whole square اور minus 3 پھر اس کا whole square کریں گے تو آپ دیکھیں یہ square ہے اس square کو اپنے expand کرنا ہے میں ادھر کرنا ہوگا یہ a b لے تو آپ اسی کو اس طرح expand کریں 2x minus 3 whole square 2x minus 3 power 4 اور ان دونوں کی multi square twice یہ جائے minus 6 اور یہ جائے 2x minus 3 square ہو جائے گا اور plus 9 میں اس طرح اس کو expand کیا کیونکہ یہ دیکھیں یہ a لے لیا میں یہ 2x minus 3 square 2x minus 3 power 4 ان دونوں کی product square product یہ minus 3 twice کر جائے minus 6 2x minus 3 square 9 دیکھیں 2x minus 3 power 4 تو b ہمارا آگیا minus 6 کے اور c کتنا ہے 9 کے یہ آج 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 پاٹ پہ hence explain gg 2x completely simplifying your answer اب کہتا ہے اس کو completely expand کریں اور simplify کریں answer کو تو completely expand کرتے ہیں اس کو دیکھیں یہ ہمیں مل گیا 2x minus 3 power 4 اور minus 6 2x minus 3 square plus 9 اب یہ پہلے binomal theorem پہ expand کریں گے یہ دے گا 2x power 4 4 plus 4 c 1 یہ دے گا 2x کا power cube اور یہ دے گا minus 3 plus 4 c 2 یہ دے گا 2x کا whole square اور minus 3 کا whole square اور plus 4 c 3 1 2 3 5 4 c 3 اور یہ دے گا 2x اور یہ دے گا minus 3 کا whole cube اور آخر میں plus minus 3 whole power 4 یہ expansion اور minus 6 پھر اس کی expansion 2x minus 3 4x square minus 6x plus 9 اور یہ plus 9 اب اس کو expand کرتے جائیں گے ہم لوگ یہ 2x power 4 کی value ہو جائے گی 16x power 4 اور plus 4c1 جو آتا ہے دیکھیں 4c1 کتنا آتا ہے 4c1 میں خیالے 4 ہی آتا ہے کالبن 4 c1 4c1 4 ہے اور اس سے آئے گا 2 کا cube 8 4 32 32 minus 3 ہو جائے گا minus 96 6 آتا ہے یہ 6 آ گیا اور اس کا نکلے گا 4 6 into 4 24 24 into 9 24 minus 3 9 ہوگا یا 216 اور plus 216 آئے گا plus 216 x square آ جائے گا اور اس طرح یہ 4c3 4c3 دیکھیں 4c3 یا تا 4 یہ 4 آئے گا 4 into 8 ہو جائے گا 8 اور minus یہ minus کا جائے گا 8 into 27 3 8 into 27 یا تا minus 216 minus 216 x اور یہ plus کا جائے گا 81 اور یہ جائے گا minus 24 x square plus 30 x 36 x اور minus 54 plus 9 اس کو simplify کریں یہ جائے گا 16 x power 4 minus 96 x cubed اور کوئی نہیں یہ minus 96 x cube وہی رکھیں گے اور x square کا یہ دیکھیں plus 216 اور minus 24 ہے 216 minus 24 192 میں calculation ضرور کروں گا کیونکہ لمبی calculation mistake ہو سکتی دوبارہ calculation اس کی چیک کروں گا 192 x square لیکن اگر بچوں calculation کو mistake ہو بھی جاتی ہے تو آپ اس کو ignore کرنے method اس کا یہی ہوتا ہے تو minus 216 x میں اسی لئے اس طرح کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو وہی تاثر ملے جو difficulty level کا ہوتا ہے اسی طرح سمجھے میں calculation کر نہیں رکھتا کبھی کبھی کرتا بھی ہوں لیکن زیاد تر نہیں کر رکھتا تو یہ minus 216 minus 216 x کا لے رہا ہوں اور plus کا 36 x اور کوئی x کا نہیں plus 36 تو یہ باقی digits رہ گئے 81 اور 9 یہ 90 ہوگئے 90 میں 54 minus کریں گے یہ 36 آ گیا میں ایک دعا calculations کی چیک کروں گا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ دیکھتا ہوں کہ 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 پہ mistake تو نہیں ہوئی میرے سے آ دیکھتا ہوں یہ دیکھیں کہ ادھر مجھو تر سے mistake لگ رہی ہے اس کا square کتنے کا تھا یہ تھا 2 x minus 3 کا square تو 2 سے multiply میں نہیں کیا یہ تھوڑی سے mistake مجھ سے ہو گئی ہے یہ آنا چاہیے 12 x minus 12 x دیکھیں وہ 2 کا multiply کرنا تھا اب یہ ہو جائے گا plus 72 x یہ plus جو 36 میں نے رکھا یہ آجائے گا plus 72 x x میں mistake ہے تو اور mistake کوئی نہیں اور میں دیکھ لیا ہے 72 x کریں گے تو اب یہ کتنا آجاتا ہے calculation کریں minus 216 اور plus 72 تو minus 144 x آگیا یہ minus 144 x ہے آجاتا کلکریشن mistake ہو گئی ہے اور میں نے اس کو دیکھ لیا لیکن اب calculation mistake اس طرح رہ بھی جاتی کوئی اور بھی ہو مجھے یہ نظر آگئی تو اس کلکریشن کرتے وقت اس کو دھیان جا گئی ہے بہت high values ہیں یہ اتنا نہیں ہے مجھے سمجھ آگئی تو اسی طرح سے یہ ہوتے ہیں تو calculation میں سے ہو بھی تو method کا یہ ہوتا ہے میرا paper ختم ہو گیا thank you very much